بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو اللہ پاک کا ایک نام اور اس کے فوائدہ انوکھے بہت زیادہ فوائد اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک نام جو بھی انسان جس کام سے پہلے بھی پڑھے گا اس کا وہ کام صحیح سلامت ہوگا اور پورا ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شیطانی اثرات نہیں ہوں گے اور حد ہر حادث سے بچ بھی جائے گا مثلا کہ جو شخص گھر سے کہیں جا رہا ہے کسی کام کے لیے تو سواری پر بیٹھ رہی وہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھتا رہے گا تو اللہ پاک کا یہ نام پڑھنے کے برکت سے سفر میں آنے والی حادثات جو بھی پرابلم آتی ہے سفر میں کہ ایکسیڈنٹ کا ہو جانا گاڑی کے پنچر ہو جانا گاڑی کے خراب ہو جانا یا گاڑی کا لیٹ ملنا تو یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہر حادث سے ہر پریشانے سے اور ہر دکھ سے محفوظ رہے گا اور صرف یہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی سمان کا چوری ہو جانا سمان کا گم ہو جانا ان سب چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا اور اگر وہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہے گھر سے کہیں دور اور اس کو وہ پریشان ہے کہ آیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں اتنا سفر بھی کر رہا ہوں کہ میرا وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ اللہ پاک کا جنام پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک کا نام کیا ہے کہ الحفیلو یہ اللہ پاک کا نام ہے اس کو پڑھنا ہوگا آپ نے یا حفیلو یا حفیلو یا حفیلو جتنا ہو سکے اس کے پڑھنے کوئی لیمٹ کوئی مقدار نہیں ہے اور اگر اس طرح آپ جہاں کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا سے پہلے پانے پینے سے پہلے بھی آپ اللہ پاک کا جنام پڑھیں گے تو آپ کا وہ کھانا آپ کے لئے برکت کا باعث بنے گا صحت کا باعث بنے گا اور اس میں کوئی بیماری وغیرہ ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی کوئی نظر وغیرہ لگی ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی نظر بس سے آپ بچ جائیں گے اگر اس کھانے کے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے کوئی نظر لگی ہوئی ہے کوئی اسائیہ وغیرہ ہے یا اس میں کوئی تعویز دیا ہوئے ہے تو ان سب سے آپ مکمل طور پر محفوظ رہیں گے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر وغیرہ نہیں ہوگا آپ ہر لحاظ سے پنے آپ کے محفوظ پائیں گے اور اگر آپ ان کے کہیں جا رہی ہیں کہ سفر آپ کا اتنا لمبہ ہے اور آپ پریشان ہے کہ وہاں جائیں گے تو شاید وہ کام ہو یا نہ ہو تو اس کے لئے بھی آپ کہ جیسے آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ اللہ پاک کے جناب پڑھیں گے تو سفر تو آپ کا خیدہ سے گزرے گا یہ گزرے گا لیکن جہاں آپ جا رہی ہیں جس کام کے لئے بھی جا رہی ہیں تو وہ کام بھی آپ کا بہ آسانی اور بہت جلدی ہو جائے گا اور آپ کامیاب وہاں سے لوٹیں گے یعنی کوئی پریشانی وغیرہ آپ کے لئے آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گی اور کسی قسم کے آپ کو وہاں سے تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی اور اگر آپ جہاں یعنی اللہ پاک کے جناب پڑھتے ہیں کسی اس مصد کے لئے کہ آپ کے پروسوارے آپ کو تنگ کرتے ہیں یا کوئی آپ کے پروسوارے ہیں وہ آپ کو کہ آپ نے ان سے پیس وغیرہ لینی ہے کوئی چیز لینی ہے وہ نہیں دے رہے تو آپ جب آپ ان سے جب کراہ مکام لکھ رہا ہے یا کوئی او چیز ہے جب آپ ان سے لینے کے نیے سے گھر سے نکلیں گے تو تب بھی آپ یہ اللہ پاک کے جناب یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو اس نیے سے پڑھیں گے کہ میں جا رہا ہوں یا اللہ کہ میرا فلان کا مسان کر دے کہ میں ان سے پیسے لینے جا رہا ہوں یا کوئی اور چیز جو آپ نے وہاں گریوی رکھی ہوئی ہے وہ لینے جا رہی ہیں آپ تو اللہ پاک کے جناب پڑھتے پڑھتے آپ وہاں جائیں تو جیسے آپ وہاں پہنچیں گے یا آپ ان سے بھی اپنے چیز مانگیں گے اپنا مطالبہ کریں گے تو وہ بغیر چونوں چرا کے آپ کا وہ سمان یا آپ کی وہ چیز یا آپ کا جو مقام کا جو قرائے آپ لیتے ہیں ان سے وہ آپ کو فوری طور پر ادا کر دیں گے اور آپ کی بھی کوئی پریشانی آپ کو وہاں نہیں اٹھانے پڑے گی ہر لحاظ سے آپ مطمئن اور کامیاب ہوں گے کسی قسم کی آپ کا پریشانی وہاں پر نہیں آئے گی بس اتنا ہے کہ بڑا ہو دینی ہو چاہے دنیاوی ہو کس جو بھی ہو چھوٹا آپ انہیں سمجھے کہ یہ مقصد چھوٹا ہے تو آپ دہا سے دکان سے کوئی سمال لینے جا رہے ہیں گھر کے لیے رشن وغیرہ لینے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ اللہ پاک جناب پڑھ سکتے ہیں تاکہ جو بھی آپ سمال لیں تو وہ مکمل طور پر کہ ٹھیک تھاک ہو اور اس میں کوئی پرابلے وغیرہ نہ آئے تو مقصد کیا ہے کہ خلاصہ کیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اگر آپ اللہ پاک جناب پڑھتا رہیں گے بغیر گھنتی کے تو جو بھی آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے وہ کام آپ کا بہت جلدی اور صحیح سلامت ہو جائے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ